میرے دینے اور اسلامی بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک میرے وہ بندے جو لوگ مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے اپنے مکانوں سے وضو کر کے چل کر آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان کے ہر خدم پر ان کے ہر ایک خدم پر میں نیکیاں ان کے نام عامال میں لکھ دیتا ہوں اور ان کے درجات بلند کرتا ہوں اور ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں اور جب یہ لوگ مسجد میں آتے ہیں ازان ہو چکی ہے مسجد کے انتظار میں بیٹھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں ان کو ویسا ہی ثواب دیتا ہوں جیسے نماز کی حالت میں کھڑنے پر ان کو ثواب ملتا ہے نماز کا انتظار کرنے والا بھی نماز کی حالت میں ہوا کرتا ہے اللہ کے نبی نے کہا خیامت کے دن ساتھ خوش نصیبوں کو عرش الہی کے سائے میں جگہ دیا جائے گا ان میں کا ایک آدمی وہ ہوگا ورجل معلق فی المساجد ایسا آدمی جس کا دل ہمیشہ مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے مطلب کیا مسجدوں کو آباد کرنے والا ایک نماز ہوگئی تو دوسری نماز کا انتظار کرنے والا پنجوختہ نماز کی پابندی کرنے والا وقت سے پہلے مسجد میں آ کر نماز کی پابندی کرنے والا فرض نمازوں سے پہلے اور بعد کی جو سنت مؤکدہ ہے اس کی پابندی کرنے والا اللہ کہتا ہے اے میرے بندے میرے عرش کے سائے میں تجھے قیامت کے دن جگہ دوں گا جو مسجد میں ہمیشہ آباد کیے بیٹھا رہے گا مسجدوں کو آباد کرے گا میرے دینی اور اسلامی بھائیوں جب میرے دینی اور اسلامی بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ جس نے مسجد بنایا ایک چڑیا کے گھوسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنایا صحابہ اکرام نے جب یہ حدیث سنی تو تعجب سے پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی کوئی آدمی چڑیا کے گھوسلے کے اتی مسجد کیسے بنائے گا اور آپ تو کہتے ہیں اوہ اصغر یا اس سے بھی چھوٹی کوئی اتی مسجد بنائے گا کیسے اور اتی مسجد میں کرے گا کیا نبی علیہ السلام نے اس حدیث کو سمجھاتے ہوئے صحابہ کو بتایا میرے صحابہ ایک بہت بڑی مسجد ہے ایک بہت بڑی مسجد میں اگر تمہیں کا کوئی آدمی کا مفرحہ سی قطعات چڑیا کے گھوسلے کے وقتا چھوٹا کام اس نے کر دیا ایک بڑی مسجد میں چھوٹا کام اس نے کر دیا میرا اللہ تعالیٰ تمہارے اس چھوٹے کام کے بدلے میں جنت کے اندر محل تمہیں بنا کر دے گا کوئی ضروری نہیں کہ ایک آدمی مکمل ایک مسجد بنائے تو ہی اللہ جنت میں محل دے گا نہیں ایک مسجد کے بنانے میں ایک کروڑ روپے کی ضرورت ہے ایک کروڑ آدمیوں نے مل کر اپنے حلال پیسوں کا ایک ایک روپیہ چندہ جمع کیا کتے لوگ ایک کروڑ آدمی ہر آدمی کتے پیسے دالے صرف ایک روپیہ ڈالے کروڑ آدمیوں کا ایک روپیہ جمع ہونے کے بعد ایک کروڑ روپے ہوئے اس ایک کروڑ روپے سے صرف ایک مسجد بنائی گئی اللہ تعالیٰ ایک کروڑ آدمیوں کے لئے جنت میں ایک محل نہیں دیتا وہ تو غفار ہے وہ تو لٹانے والا رحمان ہے اللہ کہتا ہے کروڑ بندوں کے لئے کروڑ جنت کے محل عطا کروں گا تمہارے ایک روپیہ میرے راستے میں دینے کا بہانہ کافی ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں اتق النار ولو بشک تمرتن ایک خجور ہی صحیح اللہ کے راستے میں تم ہاتھ چھپا کر دو حلال کمئی کا اس خجور کو بہانہ بنا کر پوری جہنم سے اللہ تم ہی بچا لے گا اگر کسی کے پاس خجور نہیں ہے دینے کے لئے اللہ کے نبی کہتے ہیں کوئی پاک جملہ مشورہ دے دو کسی مومن کو میرے بھائی تم ادھر سے جاؤ گے تو بہت گھوم کر پریشان اٹھاؤ گے ایک کام کرو ادھر سے چلے جاؤ تمہارے لئے آسانی ملے گی سلام کرو میرے بھائی تمہاری طبیعت کئیسی ہے میں دعا کروں گا اللہ تمہیں خوش رکھے ماشاءاللہ کتہ خوش ہو جاتا انہیں سلام آپ نے کیا خیریت آپ نے پوچھا اس کو دن سے دعا آپ نے دیا بے حد خوش ہو جائے گا وہ انسان اللہ کے نبی کہتے ہیں تمہارے زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ تیبہ ایک بہترین جملہ بھی کافی ہے اللہ کو تمہاری پوری جہنم سے بچانے کے لئے خجور دو خجور کے بدلے اللہ جہنم سے بچا لے گا خجور نہیں ایک پاک جملہ جو مومن خوش ہو جائے سامنے والا خوش ہو جائے اللہ تعالی جنت عطا کرے گا ایک جنت میں ایک جنتی کو نبی علیہ السلام نے دیکھا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے وہ آدمی جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ کی نبی آپ کو معلوم یہ آدمی جنت میں کیسی آیا جو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گھوم رہا نہیں بھی نہیں معلوم اے اللہ کی نبی ایک کسی بڑی نیکی کی وجہ سے نہیں آیا ایک راستے میں کاتے دار ٹہنی آڑا تھی سارے لوگوں کو تکلیف دیتی تھی ہر آدمی وہ کاتے دار ٹہنی اٹھاتا نیچے سے جھکلے جھکلے جاتا یہ بیچارہ بھی آ کوئی ایسا چھوٹھا لیک جھکلے جاتا تو چلے جاتا لیکن اس نے اپنا نہیں سوچا اپنے باد آنے والے تمام مسافروں کا سوچا یہ کاتے دار ٹہنی سارے مسافروں کو تکلیف دی رہی نا وہ کاتے دار ٹہنی کو راستے سے کٹ کریا ذرا نکال کو باہر سٹھا ہو گئی اللہ عزوجلہ کو یہ نیکی اتنی پسند دئی انہیں اپنا نہیں سوچا باد آنے والوں کو تکلیف سے بچایا اسی ایک کاتے دار ٹہنی کو کٹ کرنے کے بہانے سے اللہ اسے جنت میں داخل کر دیا اللہ تعالیٰ کو بہانہ کافی ہے تمہاری نیکیوں کا تم نیکی کرو تو خلوس اللہیت سے کرو اخلاص نیت سے کرو اللہ تعالیٰ تم کو معمولی نیکی کے بدلے بہت بڑا عجر اللہ دے گا اللہ کی نبی کہتے ہیں رواہ المسلم اللہ کی نگاہ میں ساری زمین میں سب سے پیاری محبوب جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجدیں ہیں ساری زمین میں سب سے بری جگہ اللہ کی نگاہ میں اگر کوئی ہے تو وہ بازار ہیں جسے اللہ تعالیٰ نافسند کرتا ہے بازار شیطان کا اڈا ہے مسجدیں اللہ کے گھر رحمت کی جگہ ہے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اے الہ العالمین ہم سب کو مسجدیں بنانے والا مسجدوں کو آباد کرنے والا اور مسجدوں کے تعمیری کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا بنا دے اے اللہ ہماری ٹوٹی پوٹی نیکیوں کو خبول عطا فرما اے اللہ جب تک ہم اس دنیا میں جیئے ہم سے کار خیر نیکیوں کے کام کرنے کی تو توفیق عطا فرما ہر گناہوں سے تو ہمیں بچا لے ہر شیطان کے فتنے سے ہمیں بچا لے آنے والے تمام نیک عمال اے اللہ دین دینی جذبے سے خلوص اللہیت سے کرنے کی توفیق عطا فرما نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ سے ہمارے دامن کو محفوظ فرما جو گناہ ہم سے سرزد ہو چکے ہیں ہماری موت آنے سے پہلے ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرما کر اے اللہ ہم تمام کو پاک اور صاف فرما دے خیامت کے دن انبیاء صدقین صالحین میں ہمارا حشر عطا فرما دائے ہاتھ میں نام آیا مال لے کر تیری خوشنودی سے تیری رضا سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے خوش نصیبوں میں ہم کو شمار فرما جنت میں جنت الفردوس عطا فرما جو کچھ بھی ہم نے مسجد کے لئے دیا ہے اے اللہ اس نیکیوں کے بدلے جنت میں ایک اونچا محل ہم سب کے لئے انتظام فرما آمین اخوال خول حازا استغفر اللہ لولکم ولسائل مسلمین من کل الزنب فاستغفروه انہو ہوا الغفر الرحیم